کرکٹ ایشیا کپ کے معاملے پر بھارت کی مینہ مانو کی رد بر قرار ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق بھارتی کرکٹ ٹیم نہ پاکستان آئے گی نہ آمارات میں ایشیا کپ کھیلے گی پی سی بی کے ہاتھ سے ہاربنٹ میزوانی بھی جانے کا خدشہ پیدا ہوگا آئی سی سی کے ایونٹ اور ایسی سی کے ایونٹ اس میں بھی آپ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا آپس میں نہ کھیلے بنگلہ دیش کے جو چیف ہیں وہ نہیں گئے آئی پیل کا فائنل دیکھنے کیا یہ کوئی کلیر کٹ خبر ہے کہ بنگلہ دیش پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے دیکھیں بنگلہ دیش اور جو سی لنکا کی بات کریں یہ پیلے نہیں جتنی مزید ہم بات کرنا ہے وہ تو ہیں تو انڈیا کے ساتھ ہی نا اگر بی سی سے لے کے بیٹھا ہوا ہے اس وقت سی لنکا کو اگمانستان کو پاکستان کے پاس تو آئی سی کے چیرمن آرہے ہیں کہ چیف ایزیکٹیو آرہے ہیں بھارتی کرکٹ بورڈ نے پاکستان کا فارمولہ مسترد کر دیا مکمل ایونٹ نیوٹرل وینیو پر کرانے کی سازش پر عمل درامت کے لیے اپنی چال کا دائرہ کار وسیع کر دیا پاکستان کی تجویز کردہ ہائیبرٹ موڈل کے تحت ابتدائی چار میں جس پاکستان میں باقیہ نیوٹرل وینیو پر ہونے تھے بھارتی میڈیا کے مطابق ایشن کرکٹ کانسل کی جانب سے حتمی علان رمان ہفتے ہونے کا امکان ہے یا سری لنکا کا مصبوط امیدبار ہے نمسکار دوستو جہندہ آپ دیکھ رہے ہیں سپر پاور انڈیا نیوز دوستو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آئی پیل فینال اے بھی ختم ہو چکا ہے اور مانا جا رہا ہے کہ ایشیا کب کو لے کر اب کبھی بھی بڑی نیوز آ سکتی ہے دراصل خبر یہ آ رہی ہے دوستو کہ بی سی سی آئے کے سیکریٹری جائشہ نے ایک سیکریٹ میٹنگ کی ہے ایشیا سبھی کرکٹ بورڈوں کے ادھیکشوں سے اور یہ خبر سن کر پاک میڈیا حیران ہو چکا ہے دوسری طرف دیکھیں تو پاکستان کو سیدھی چیتاؤنی دینے کے لیے آئی سی سی کے چیئرمن پاکستان پہنچ گئے ہیں اور پاکستان کو آخری وارنین ورلڈ کپ کو لے کر دینے کی خبریں پاکستان میڈیا میں ہی آنے لگ گئی ہیں چلیے دوستو دیکھتے پاکستان میڈیا کا ریاکشن اس ویڈیو میں انڈیا پاکستان بڑا سٹیک ہے ان دونوں کا آئی سی سی میں بھی اے سی سی میں بھی لیکن کل کی جو خبریں آ رہی ہیں ہندوستان ٹائمز ہم پڑھیں یا پھر انڈیا نیکس پڑھیں کہ جی بنگلہ دیش کے جو چیف ہیں وہ نہیں گئے آئی پیل کا فائنل دیکھنے کیا یہ کوئی کلیر کٹ خبر ہے کہ بنگلہ دیش پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے دیکھیں بنگلہ دیش اور جسے لنکا کی بات کریں یہ پیرلی جتنی مزی ہم بات کر لیں وہ تو ہیں تو انڈیا کے ساتھ ہے نا آگے ان سب کو ریونیو چاہیے اور ریونیو انٹریکٹلی جو لنکٹ اپ ہے وہ بھارت کے ساتھ ہے بی سی سی آئی کے ساتھ لنکٹ اپ ہے کیا آپ سمجھتے نہیں کہ پاکستان کے پاس ایک تگڑا پوائنٹ ہے انڈیا نہ جانے کا اپنے میچس کسی نیٹرل پلیس پہ کھیلنے کا یا پھر ورلڈ کپ سے بائیک آٹ کرنے کا کیونکہ ہم نے 96 میں دیکھا اسٹیلیا نے بھی کچھ ایسی معاملات کیے تھے اس سے پہلے شلنکا نہ جانے کا فیصلہ کیا تھا اور وہ پھر آئی سیس انہوں پہ پبندی تو نہیں لگائی تھے لیکن ایک ریونیو آپ کو 90 کروڑ 92 کروڑ کا ریونیو آنا ہے وہی پھر آپ کو نہیں ملے گا کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان ورلڈ کپ میں پارٹی سویڈ ہی نہیں کرے گا میرا ماننا تو یہ ہے کہ سٹیٹمنٹ کی حد تک تو یہ بات ٹھیک ہے چلے آپ نے وہ آپ کو تنگ کر رہے ہیں تو آپ بھی ایک ایسا سٹگڑا مارے اور اٹھر ورس ان کی طرف پھینکے سٹیٹمنٹ کے تاکہ ان کو بھی پتا چلے بٹ ریالیٹی اس کے گیس ہے ریالیٹی اس لیے گیس ہے کہ ایشیا کب جو ہے وہ ایسی سی کے ایشین کرکٹ کانسل کے ایمیٹ کے اندر ہے جو کہ ڈریکٹلی آئی سی سی کی باڈی نہیں ہے جو کہ ورلڈ کپ جو ہے وہ ایسی سی کے ایمیٹ کے اندر آئے گا اور ایسی سی کا اگر آپ ایونٹ مس کرتے ہو یا پارٹسپلیڈ نہیں کرتے تو آپ پہ سینکشنز لگ سکتی ہیں آپ پہ ڈیڑھ دو سال کا کم از کم بیل لگ سکتا ہے ٹیم کے اوپر جو کہ پاکستانی کرکٹ کسی طرح بھی ایسیپٹ نہیں کرے گی اس میں پاکستان کرکٹ پورٹ کے بھی کامیابی ہے یہ ایزلی ٹورس کے پوسٹتا تھا آپ سمجھ رہے نا کہ آپ آج ایسی سی اگر بی سی سی لے کے بیٹھا ہوا ہے اس وقت سلنکا کو اکمانستان کو پاکستان کے پاس تو ایسی سی کے چیئرمن آ رہے ہیں چیف ایزیکٹیو آ رہے ہیں وسیم خان جو پاکستان کرکٹ کے سابقے چیف ایزیکٹیو ہیں وہ ایسی سی کے جنرل مینجر ہیں وہ بڑی کیپ پوسٹ پر بیٹھے ہیں ٹاپ سری ٹاپ فور میں آتی ہے مجھے بہت زیادہ اسپیکٹیشنز ہو نہ ہو ایسی سی کمنگ پاکستان ٹومارو یہ پاکستان کرکٹ کو ایک مجھے رہتا ہے استحقام دیتی ہے چیز کہ ایسی سی کے چیئرمن پاکستان کو ویلیو کرتے ہیں اور دوہزہ پچیس ٹیمپس ٹرافی کے والے سے ضرور بات ہوگی میرے خیال میں یہ بائیکارڈ والا آپسن بھی کہیں گے ضرور ڈسکس ہوگا سائیڈ لینز آپ وہ کیا صورتحال دکھائی دی رہی بھارتی اگر بوٹ نے تیاری ہو ایک سمارٹ موف تو دیئے ہے کہ آپ سب کو بلا کر لابنگ کرنے یہ تو وہ کر رہے ہیں دیکھیں ان کی تو ظاہر سی بات ہے کوشش یہ ہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان میں تو ایسی اکاب ہونا ہی نہیں چاہیے وہ ہائیبریڈ جو ہے وہ بھی پلان جو ہے وہ اس پہ نام آنے کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے شاید اپنی انا کا مسئلہ بنا لی ہے یہ سمجھتے ہیں ہمارے پر نوٹ بہتے ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے تو بھولی جائیں کہ ان کی یہ جو آپ نے بات کی نا کہ آئی پیل کے دوران ان سب کرکٹ بورڈز کو بلا لی ہے یار مجھے ایک چیز بتائیں یہ کوئی دودھ پیتے وہ بچے تو نہیں ہیں سب کو پتا ہے آپ نے کیوں بلا لی ہے سب کو آپ مٹھائیاں دیں گے آپ پھولوں کے گلدستے آگے دیں گے آپ آہستہ آہستہ بولیں گے کہ بھائی جان مت مانے ایک کا سیریز کی پرامس بھی کل لیں گے مت مانے مت مانے آپ یہی سب کچھ بولتے رہیں گے صحیح ہے نا بات یہ ہے کہ مجھے پوری امید ہے کہ یہ سب کچھ ہوگا کرکٹ ایشیا کپ کے معاملے پر بھارت کی مینہ مانوں کی رد برقرار ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق بھارتی کرکٹ ٹیم نہ پاکستان آئے گی نہ آمارات میں ایشیا کپ کھیلے گی پی سی بی کے ہاتھ سے ہاربرٹ میں زبانی بھی جانے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے اس بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے سوہیل عمران سے سوہیل بتائیے گا اس متعلق کیا تفصیلاتیں اور پی سی بی کیا غور کر رہا ہے اب جی لینا اس حوالے ہمیں بھی خبریں آپ آ رہی ہیں وہ صرف میڈیا ریپورٹس ہیں جس میں انڈیا کے انگل کو جو ہے وہ زیادہ طور پر اچھالا جا رہا ہے کہ جو دو روز پہلے جس ان آئی پیل کا فائنل تھا اور وہ واشوٹ ہو گیا تھا اور وہاں پر بنگلہ دیش کے علاوہ جو تھے وہ بوجود دی تھے ان کے جو پریزیڈنٹ تھے اس کے علاوہ افغانستان شرلنکہ اور انڈیا کے جو عالی عوضہ داران تھے انہوں نے سائلنٹ پر بات چیت کی اور اس کے بعد میڈیا نے ریپورٹ کرنا شروع کر دیا کہ جی شاہ جو سیکریٹری ہیں بی سی سی آئے کے اور سرورہ ہیں اس کے اے سی سی کے ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک ہی وینیو کے اوپر ایشیا کپ ہوگا اور وہ کولمبو میں ہوگا کولمبو کے علاوہ کسی اوپر سوا پر نہیں ہوگا اور اس موقع پر جو سی لنکا کرکٹ کے پریزیڈنٹ ہے انہوں نے کہا کہ وہ مختصر وقت کے لیے میز بانی کرنے کے لیے تیار ہیں تو دیکھا دوستو کس طرح سے پاکستانی میڈیا آئی سی سی چیئرمنڈ کی پاکستان پہنچنے کی خبر کو پاکستان کی کامیابی سمجھ رہا ہے دراصل بات یہ ہے دوستو کہ آئی سی سی کے چیئرمنڈ پاکستان کئی سالوں بعد پہنچے ہیں وہی دوسری طرف ایشیا کپ کو لے کر بی سی سی آئے نے ایشی سی کے سارے میمبر بورڈ کو بھارت میں بلائیا ہے اور ایشیا کپ کو لے کر کوئی بڑا فیصلہ کرنے کی پوری سمباؤنا ہے یہی خبر سنکر پاک میڈیا کو بری طرح مرچی لگی ہے کیونکہ پاکستان ایشیا کپ کا ہوسٹ کنٹری ہے اور پاکستان کو ہی انڈیا نے آمنترن نہیں دیا ہے یہی وجہ ہے کہ آئی سی سی کے چیئرمنڈ کہ پاکستان پوچھنے کی خبر کو پاک میڈیا بی سی بی کی جیت اور بی سی سی آئے کی ہار سمجھ رہا ہے تو امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی یہی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے اور سبسکرائب بھی کیجئے تو ملتے ہیں دوستو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے جائحن